پریس کلپ کے سامنے سرکاری سکولوں کے اساتذہ کا اعتجاج باز شدت اختیار کر گیا ہے اعتجاجی اتجازہ کو روکنے کے لیے پولیس نے شیلنگ بھی کی ہے آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کراچی میں پریس کلپ کے سامنے سرکاری سکولوں کے اساتذہ اعتجاج کر رہے تھے باروہ روز ہو گیا ہے شدت اختیار کر لیے اس اعتجاج نے اعتجاجی اساتذہ کو روکنے کے لیے پولیس نے شیلنگ بھی کی ہے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں سیکیورٹی اہلکار یہاں پر موجود ہیں شیلنگ کا سلسلہ جاری ہے سرکاری سکولوں کے یہ اساتذہ ہیں اپنے مطالبات کے حق میں یہ احتجاج کر رہے ہیں باروہ روز ہو گیا اور یہ شدت اختیار کر گیا ہے اور اب احتجاج یہ اساتذہ کو روکنے کے لیے پولیس نے شیلنگ بھی کی ہے شیلنگ کے یہ مناظر آپ اس وقت ٹیلیویئن سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں کراچی پریس کلپ کے سامنے سرکاری سکولوں کے اساتذہ کا احتجاج جاری ہے علی حسنین ہمارے ساتھ ہے علی حسنین مناظر کیا ہے اس وقت جو کساراپا احتجاج سے کراچی پریس کلپ کے باہر اور اب وہ کراچی پریس کلپ سے انہوں نے بلا والاہوز کی طرف اپنا مار شروع کر دیا جبکہ دوسری جانے پولیس کی باری نے اپنی نے آسو گیس شیلنگ شروع کر دی ہے جس سے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشت کی جاری ہے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت شیلنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے گریفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے مظاہرین وہاں پر موجود ہیں شیلنگ کا سلسلہ جاری ہے کراچی پریس کلپ کے سامنے سرکاری سکولوں کے یہ اساتذہ ہیں جو محتجج ہیں احتجاج کر رہے ہیں اپنے مطالبات کے حق میں بارویں روز ہیں اور بارویں روز شدت اختیار کر گئے یہ احتجاج مناظر آپ کے سامنے ہیں احتجاج یہ اساتذہ کو روکنے کے لیے پولیس نے شیلنگ بھی کی ہے علیہ حسنین گریفتاری عمل میں آئی ہے اس وقت صورتحال کیا ہے بتائے گا جی بالکل ہے گریفتاریاں عمل میں ضرور آئی ہیں پولیس نے مظاہرین کی بڑی زیادہ جو گریفتار کیا ہے مظاہرین نے ریڈ زون میں جانے کی کوشش کی ہے جس سے پولیس نے ان کو روکا ہے اور روکنے کے ساتھ ساتھ پولیس نے آسو گیفتاری شیلنگ لاتی چارج اور گریفتاریاں کی ہیں مظاہرین کی تعداد البچہ جو اس سے پہلے مظاہرہ کیا تھا جو کہ وہ دوسرے ریڈ زون کی طرف جا رہے تھے اس سے بہت کم ہے لیکن پھر بھی مظاہرین جب علاق علاق گروہ میں ہو کر جو ہے وہ بلاوالہوز کی طرف یا ریڈ زون کی طرف روا دبا ہے لیکن پولیس جو ہے ان کو رکنے کی بربور کوشش کر رہی ہے مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ جب تک مطالبات تصمیم نہیں کہ جائیں گے اس وقت تک ہمارے ہم جو ہے وہ تشریبت نہیں ہوں گے ہم جہاں جہاں رزون جانے وہاں وہاں جاتے رہیں گے مظاہرین مطالبات پوری ہونے تک جٹے ہیں ابھی یہ بتائیے گا کہ کتنے اساتحظہ گریفتار کر لئے گئے ابھی تک علی حسنین میری آواز آت تک پہنچ رہی ہے جی بالکل دیکھیں مظاہرین کی جانب سے بھی اس لکھ جو ہے وہ مضاہمت کی جا رہی ہے اور پولیس کی جانب سے مضاہمت کی جا رہی ہے اس لکھ جو کراچی پلس کلپ سے زیبونیسار سٹریڈ والا یعنی جو زینب مارکٹ والا روڈ ہے جو کہ کافی یہاں پر جو ہے وہ ٹرافک روان دمہ رہتا ہے اس لکھ جو ہے یہاں پر ٹرافک کی روانی متاثر ہو چکی ہے مظاہرین کی جانب سے جو ہے وہ پتھراؤ کی اشارہ ہے جبکہ پولیس کی جانب سے شہلنگ کی جا رہی ہے جونوں ایسا لکھ رہا ہے کہ یہ پورا زیبونیسار سٹریڈ والا جو ایریا ہے یہ پورا میدان جنگ بچ چکا ہے کراچی پلس کلپ سے اساتذہ چلے ہیں ریڈ زون کی جانب اور اساتذہ کا یہی کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبہ تسلیم نہیں کر جائیں گے اس وقت تک ہم ریڈ زون میں پہنچیں گے اور ریڈ زون میں چاہے ہمیں اس وقت تک چاہے جتنی بھی آسو گیس کھانی پڑے چاہے جتنی بھی آسو گیس کھانی پڑے چاہے ہمیں جتنی بھی آسو گیس کھانی پڑے لیکن ہم اپنے مطالبہ تسلیم کروا کر ہی پیچھے گٹیں گے مظاہرین کی مطالبہ کی بات کی جائے تو مظاہرین کا مطالبہ یہی ہے کہ ہمیں گریڈ سات میں برتی کیا گیا تھا اور ایک گروہ کو گریڈ نو میں برتی کیا گیا تھا جو گریڈ سات والے ہیں ان کو ترقیان دی جائے گریڈ نو والوں کو ترقیان دی جارہی ہیں تو گریڈ سات والوں کا کیا خصور ہے ڈھائی سے تین ہزار حدثہ ہیں جن کو ترقیان دی جاری چاہیے جن کا یہ مطالبہ ہے چھیکے علی حسنین بارہوہ روز ہے احتجاز شدت اختیار کر گیا مطالبات سامنے رکھے مذاکرات لیے کوئی نہیں آیا بھی دیکھیں حکومتی وقت نے محکمہ تعلیم نے محکمہ تعلیم کی اضافی برتیاں قرار دے دیا ہے اور ان کو یہی کہا گیا ہے کہ یہ اضافی برتیاں دیں بائیس ہزار ساتسو ساتزہ کہا جاتا ہے کہ یہ اضافی برتیاں ہیں اور مظاہرین کا یہی کہنا ہے کہ ہم اضافی برتیاں نہیں ہیں ہمیں محکمہ تعلیم نہیں برتی کیا ہے ہماری تنخائیں جاری کی جائیں اگر ہماری تنخائیں جاری نہیں کی جائیں گی اُس وقت تک ہمارا احتجاج بھی جاری رہے گا اور جتنی مظاہمت جیل نہیں پڑے گی ہم اسے طرف سے مت نہیں ہوں گے ٹھیک ہے علی حسنین یہ بھی بتائے گا محتجاج کتنے لوگ ہیں اساتزہ یہاں پر موجود ہیں اور اس وقت صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں سیکلوں کی تعداد میں اساتزہ کراچی پلس کرب کے باہر جمع ہوئے تھے اور سندھ کے کئی تحصیلوں سے کئی گوٹ سے کئی قضبوں سے کئی شہروں سے اساتزہ آئے ہوئے تھے گروہ در گروہ اساتزہ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور جیسے ہی تمام طرح اساتزہ جمع ہو گئے ہیں انہوں نے ان کی جو مرکی ہیں انہوں نے یہی پلان کیا ہے کہ تمام طرح اساتزہ جتنے ہی مظاہرین ہیں وہ ریڈ زون کی جانب بڑھیں گے اور ریڈ زون تک جائیں گے اس طرح جو حالات دیکھے جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ پولس کی جانب سے روکر جا رہے ہیں مظاہرین کو لیکن مظاہرین الگ الگ گروہ میں ہو کر جو ہے وہ ریڈ زون کی طرف جا رہے ہیں الگ الگ رافتوں سے جا رہے ہیں تاکہ پولس کے ہاتھوں میں نہ سکے پولیس ایک ہی جانب پھڑی ہوئی ہے دوسری جانب سے مظاہری نکل رہے ہیں جہاں جہاں اور ریالی حسنین ہم یہ بھی ٹیلیویین سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ آنسو گیس کے شیل فائر کیے جا رہے ہیں ہمارے ناظرین بھی یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کراچی کے پریس کلپ کے سامنے سرکاری سکولوں کے اساتذہ سراپے احتجاج ہیں باروہ روز ہے احتجاج کرتے ہوئے جو اس وقت شدت اختیار کر گیا ہے اور احتجاجی اساتذہ کو روکنے کے لیے پولیس کوشش کر رہی ہے اور اسی کوشش میں شیلنگ بھی کی جا رہی ہے لاتی چارج کا مظاہرہ بھی کیا جا رہا ہے اور یہ شیل فائر ہوتے بھی آپ علائزہ کر سکتے ہیں ٹیلیویین سکرین پر کراچی کے پریس کلپ پہ سانے سرکاری سکولوں کے اساتذہ ہیں جو کہ باروہ روز میں شدت اختیار کر گیا اور یہ احتجاج اس وقت جاری ہے علی حسنین یہاں پر یقیدت شیلنگ کی جا رہی ہے لاتی چارج بھی سامنے ہیں کوئی یہاں پر زخمی ہیں جنہیں ہاسپٹل منتقل کیا جانا پڑا دیکھیں ابھی زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں بڑی ہے لیکن جو بھی زخمی ہیں ان کو ہاسپٹل لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکہ اس سے زیادہ جو لوگ ہیں مظاہرین ہیں ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر یعنی کہ نامعلوم مقام اس وقت سے استعمال کیا جا رہا ہے کہ تین سے چار تھانوں کی پولیس یہاں پر تائنات ہے کون سے تھانے میں کس استاد کو اور کس سراپا احتجاج مظاہرین کو رکھا گیا ہے یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا پولیس کو بھی ابھی یہ نہیں معلوم ہے کتنے دادات میں جو گرفتاریاں کی گئی ہیں البتہ ایک سے دو افراد زخمی ہوئے ہیں جن کو اسپطال کی جانب ضرور بھیجا گیا ہے لیکن گرفتاریاں زیادہ عمل میں لائے گئے ہیں اور یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ کون سے تھانے میں کس استاد کو یا کس سراپا احتجاج مظاہرین کو رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے علی حسنین اس سے پہلے انہیں کہا گیا ہوگا یقیناً کہ آپ احتجاج کو ختم کر دیں دیکھیں مذاکرات کے لیے پولیس سے مذاکرات کرنے کی مظاہرین نے بہت کوشش کی مگر مظاہرین کے یہی مطالبہ تھا کہ ہمیں ریڈ زون جانے دیا جائے لیکن پولیس نے ان کو ریڈ زون جانے نہیں دیا جو کہ قانوناً غلط ہے پولیس نے ان کو یہی کہا کہ آپ کو کڑاچی پرسکن کے باہر اپنے جمہوری حق استعمال کرنا ہے اپنا احتجاج کرنا ہے آپ ضرور ریکارڈ کروائیں لیکن اگر آپ اپنے حصے تجاوز کریں گے تو ہمیں بھی قانونی پیشش کیوں کو سامنے رکھنا پڑے گا اور ہمیں بھی آپ کو روکنا پڑے گا مظاہرین کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں جانے دیا جائے لیکن پولیس نے ان کو ریڈ زون کی طرف جانے سے روکا ہے اور پولیس نے جتنے بھی رکاوٹے لگائے مظاہرین اس کو ہٹا کر آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں پولیس ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں دونوں جانب سے مظاہمت کی جارہی ہے دونوں جانب سے لگ رہا ہے کہ جڑپ ہو رہی ہے اور ایک گوھر زون بن چکا ہے دونوں جانب سے مظاہمت کی جارہی ہے علی حسنین اساد حضا کے اجتماع کا اس احتجاج کی سرپرستی کون کر رہے ہیں علی حسنین سے ڈابت کرتے ہیں مناظر آپ ایک طرف دیکھ سکتے ہیں شیلنگ کے یہ مناظر کراچی پریس کلپ کے سامنے سرکاری سکولوں کے اساد حضا احتجاج کر رہے ہیں بارما روز ہے یہ احتجاج کا اور شدت اختیار کر گیا آج احتجاج یہ اساد حضا کو روکنے کے لیے پولیس نے شیلنگ بھی کی ہے علی حسنین ہمارے ساتھ ہیں علی حسنین اس وقت مناظر کیا دیکھ رہے ہیں شیلنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے دیکھیں شیلنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے پولیس ان کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے شیلنگ کے ساتھ ساتھ لاتی چارج کیا جارہا ہے جو استاد جو بھی آپ احتجاج سرپر احتجاج شخصہ وہ ہاتھ آ رہا ہے اس کو پکڑ کر گرفتار کیا جارہا ہے پولیس کی موبائل میں دارا جارہا ہے شیلنگ کا سلسلہ جاری ہے دوسرے جانب سے مظاہرین کے پاس چونکہ آسو گیس شیل کی گنز نہیں ہے تو وہ پتھراؤ کر رہے ہیں پولیس کو پیچھے اٹانے کے لیے پولیس آسو گیس شیل فائر کر رہی ہے لاتی چارج کر رہی ہے لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے لیکن مظاہرین جو ہے وہ ٹکسے مس نہیں ہو رہے ہیں مظاہرین اپنے جہاں جہاں ریڈ زون ان کو جانا ہے وہاں وہاں جانے کی برپور کوشش کر رہے ہیں اور بہت سے مظاہرین ایسے ہیں تو علی حسین کتنی نفری اس وقت آئینات ہے ان کو روکنے کے لیے اور شیلنگ کے علاوہ کیا اقدامات کیے گئے دیکھیں شیلنگ کے انتظامات برپور کیے گئے ہیں پولیس نے آسو گیس شیل پہلے ہی لوڈ کر کے رکھے ہوئے تھے اور پولیس کی بیوزی دیکھی جا رہے ہیں کہ احتجاج کو دس سے پندرہ منٹ بھی نہیں ہوتے پولیس آلکار آسو گیس شیل شروع کر دیتے ہیں کہیں مذاکرات کامیاب ہو یا ناکام ہو احتجاج دس سے پندرہ منٹ آگے بڑھے گا تو پولیس آلکار آسو گیس شیل شروع کر دیتے ہیں یہ پولیس کی بیوزی ہے جو کہ آخری ہر بار ہوتا ہے پولیس شاکریتی کی مطاہرے کو منتجر کرنے کے لیے ٹھیک ہے علیہ السینہ آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے بہت شکریہ آپ تک کے لیے